دنیا میں جو سب سے پہلی مصیبت آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عزت اور عابرو ختم ہو جاتی ہے دوسری مصیبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے اس کی روزی سے برکت چھین لی جاتی ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے یاد رکھیں رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے دست قدرت میں لیا ہے وہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے جب اس کے حبیب نے کہہ دیا کہ زنا کرنے کی وجہ سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے یقیناً زنا کی وجہ سے آدمی قلاش ہو جاتا ہے آپ نے سوسائٹی میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا جن کے باپ کما کر بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے لیکن بچے کے قدم پھسلے جوے میں چلا گیا شراب میں چلا گیا زنا کے اڈے پہ چلا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ دردر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور اور کل تک وہی دینے والا لینے والا بنتا دکھائی دیتا ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ زنا اور بدکاری انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی میرے آقا نے فرمایا زنا تنگ دستی لاتا ہے تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زنا کی وجہ سے عمر سے برکت چین لی جاتی ہے عمر گم ہو جاتی ہے زنا عمر کو کم کر دیتا ہے بدکرداری کی بنیاد پر انسان کی عمر کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے یہ مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے یہ تو دنیا کی تکلیف ہوگی ہے آج ہزار ٹونک استعمال کر لو آج لمبی عمر کے لیے ہزار ہاتھ ٹیبلیٹ استعمال کر لو لیکن اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے اگر زنا کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور اپنے ہاپ کو زنا سے آلودہ کر لیا تو اللہ اس کی عمر سے برکتوں کو ختم کر لیتا ہے یہ دنیا کا ادا اب آخرت کا سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا زنا کرنے والا بھول جاتا ہے کہ اسے ایک میں ایک دن اللہ سے ملنا ہے موت برحق ہے موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا جب موت کے دروازے سے گزر کر مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو مجھے بتاؤ اگر وہی ناراض ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا قرآن کہتا ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے وَرِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سناکار جب اس دنیا سے بغیر توبہ کیے مر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کا حساب سخت لیا جائے گا حساب عالی حضرت جیسے عظیم مجدد جب حساب کیا تصور ان کے دماغ میں آتا ہے تو لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں کس میں طاقت ہے میرے رب کو حساب دینے کی مجھے بتاؤ ایک سادہ حساب جب رب کو نہیں دے سکتے تو زناکار کا حساب تو سخت سے سخت ہوگا کس میں طاقت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سخت حساب کا مقابلہ کرنی کی تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی کی بدبو سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے اس کے بدبو سے